موسیقی تو دوستو یہ ہے وہ فون نوکیا 6.1 پلس دوستو بات کرتے ہیں اس کے جو بیک کی جو یہ گلوسی لک دے رہے میرر فنیش کی طرح لیکن دوستو یہ ایک پلاسٹک سے بنا ہوا ہے کے پولی کاربونیٹ سے اور اس کا فریم جو ہے وہ میٹل کا مل جاتا ہے آپ کو تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں اس کے فون کے بارے میں دوستو فون میں جو کیمرہ ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو 16 میگا پکسل کا پلس 5 میگا پکسل کا اس کے ہی نیچے آپ کو LED فلیش مل جاتی ہے نیچے آپ کو فنگر پرنٹ سنسر مل جاتا ہے نیچے نوکیا کی برینڈنگ اور نیچے مل جاتا ہے آپ کو انڈرویڈ ون دوستو بات کرتے ہیں اس کی رائٹ ہینڈ سائٹ کی تو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک on off button اور volume rocker بات کرتے ہیں باتم کی تو باتم میں آپ کو مل جاتا ہے USB type C charging port, speaker grill اور ایک mic بات کرتے ہیں اس کے top کی تو top میں مل جاتا ہے آپ کو 3.5 mm کا audio jack اور ایک mic جو کہ voice canceling کے لئے ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کے left hand side کی تو left hand side میں آپ کو مل جاتا ہے صرف sim tray تو دوستو اس کو open کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر dual sim phone plus memory ہے یا ایک hybrid sim ہے تو دوستو یہ ایک hybrid مل جاتا ہے آپ کو دو sim card لگا سکتے ہیں یا ایک sim ایک memory لگا سکتے ہیں 64 gb کی inbuilt memory آتی ہے 4 gb کی ram اس کے front camera کی بات کریں تو دوستو یہ مل جاتا ہے آپ کو 16 megapixel کا بات کرتے ہیں دوستو اس کے display کی تو display مل جاتا ہے آپ کو 5.8 inch کا full hd plus ایک notch display camera جو ہے آپ کو 16 megapixel کا مل جائے گا دوستو دوستو overall یہ phone چلانے میں اور یہ جو سب سے بہترین چیز اس کی جو یہ handy ہے یہ بہت ہی اچھا ہے میرے حساب سے دوستو یہ market میں زیادہ لوگ use کرنے لگیں گے تو یہ کافی حد تک اگر شاید یہ تھوڑے دن پہلے launch کیا ہوتا تو شاید کافی mobiles کو یہ ٹکر دیتا لیکن پھر بھی دیر آئے دروستہ ہے نوکیا نے جب بھی launch کیا ہے بہت اچھی بات ہے دوستو چلیے settings میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے اس کے اندر خاص بات system میں جاتے ہیں about phone میں جاتے ہیں تو اس میں مل جاتا ہے model ta1083 android 8.1 oreo دوستو اس کے اندر آپ کو fingerprint sensor مل جاتا ہے لیکن face unlock نہیں ملتا ہے چلیے دوستو اس کا fingerprint ایک پر test کر لیتے ہیں کہ کیسا یہ کام کرتا ہے یہ fingerprint add ہو گئی اب دوستو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے fast ہے دوستو لیکن ایک second لیتا ہے یہ کھولنے کے لیے اتنا fast نہیں ہے یہ لیکن ایک second لیتا ہے یہ دیکھیں میں جیسے ہی اس کو touch کرتا ہوں یہ ایک second لیتا ہے دوستو اتنا fast نہیں ہے اس کا fingerprint sensor لیکن پھر بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے میں اس کو بہت اچھا نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا delay ہے ایک second لیتا ہے overall overall دوستو یہ ایک اچھا phones بنایا ہے دیکھیں دوستو جیسے کہ یہ plastic body metal کافی اس پہ scratch تو کم آئیں گے کیونکہ یہ gorilla glass protect کیا ہوا ہے لیکن دوستو آپ اس کا اگر زیادہ use کرتے ہیں تو please cover لگا کے use کریں کیونکہ یہ gorilla glass protect تو ہے لیکن گرنے پہ یہ phone ٹوٹ جائے گا اس پہ scratches وغیرہ تو کم آئیں گے لیکن دیکھیں جیسے یہ ہاتھ لگانے پہ یہ کافی حد تک گندہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ cover لگا کے use کریں گے تو کافی اچھا ہوگا موسیقی